ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے وہ بزرگی اس مرد قلندر میں رکھی کہ آج بھی ان کی کرامتیں ہمارے اور آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں کل کا موسم بڑا ہی بدلتا ہوا موسم بادلوں کے بار بار چھرمٹ آ رہے بارشیں ہو رہی زمین تر ہو رہی پرسوں پوری رات پانی گرا پرسوں کو ہمارا پروگرام ایک بڑی کانفرنس تھی سارا دن بارش ہوئی آخر کار پروگرام کو کمیٹی والوں نے مدرسے میں رکھا بڑی کانفرنس اور چھوٹے پروگرام کے شکل میں تبدیل ہو گئی یہ کھڑے ہیں میرے بغل میں مولانا صوفیان صاحب قاری عبدالحسن قاری عبدالقادر اغیرہ وغیرہ چند لوگ میرے ساتھ کھڑے تھے صوفیان نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے موسم تو بہت خراب ہے اتنی محنت سے غلاموں نے اپنے مرشد کی محفل کو سجانے کا انتظام کیا کہیں بارش ہو گئی تو کیا ہوگا بڑے بڑے مقرر خطیب آ رہے ہیں اتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے اور موسم ایسا تو میں نے کچھ نہ کہہ کے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ تمہیں معلوم ہے یہ عرص کس کا ہے یہ تاہر ملت کا عرص ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ نے غور کیا کتنا سہانا موسم ہے نہ کسی پنکھے کی ضرورت نہ کولر کی ضرورت کتنی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اللہ اس نیک برگزیدہ بندے پر اتنا مہربان تھا کہ جب کوئی بارگاہ میں آتا لاولد ہوتا دعا کراتا تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد اتا کر دیا کرتا تھا کوئی بیمار آتا اور سرکار کاہر ملت کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھاتا اور سرکار کاہر ملت اس کے حق میں دعا کرتے پھوک ڈال دیتے تو شفایابی پا جاتا کوئی ایسا آتا جس کی کوئی چیز غائب ہو گئی گم ہو گئی سرکار تاہر ملت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ اس کی پھوئی ہوئی چیز کو لوٹا دیتا وہ مرید جو سچے مرید ہیں ایسے مرید تو بہت ہوتے ہیں بھیڑی ادھسان ہوتے ہیں کہ صاحب پورا جھرمڑ جا رہا ہے چلو ہم بھی اسی میں نہا لیں مرید تو کئی طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے دامن تھام لیا بس ہاں ہم ان کے فلا کے مرید ہیں ہمیں ان کے کردار سے کوئی مطلب نہیں جو نصیحت کی اس پہ ہمیں عمل کرنے کی کوئی ضرور نہیں صرف صاحب نام کے مرید ہیں ان کی بات الگ ہے وہ جیسے دنیا میں تھے ویسے ہی آخرت میں بھی ان کے سات معاملات پیش آئیں گے لیکن ہاں جو سچے مرید جو عاشق ہیں جنہوں نے سرکار طاہر ملت کے دامن کو تھاما اور انہوں نے جو نصیحتیں کی اس پر عمل کی تو خدا کے قسم زندگی ان کی خوشگوار گزرے گی اور آخرت میں سرکار طاہر ملت کا دامن تھام کے مصطفیٰ جانے کریم کے ساتھ جنت الفردوس میں داقل ہو جائیں گے تو اپنی قسمتوں پر فقد کیا کرو میرے بھائی یہ پیرہ مریدی کوئی عام بات نہیں ہے کوئی یہ حلکہ پھلکہ معاملہ نہیں ہے یہ پیرہ مریدی ایسی چیز ہے جو تمہیں دنیا سے لے کر قبر سے لے کر میدان حشر تک کام آئے گی لیکن اس کے کام آئے گی جو سچا مرید ہوگا صرف مرید ہو گئے دامن تھام لیا اس کے بعد حرکتیں ہمارے عامال ویسے ہی ہیں جیسے مرید ہونے سے پہلے تھی تو پیرہ مریدی تمہارے کام نہ آئے گی جب آئے گی جو سرکار طاہر ملت نے تمہیں نصیحتیں کی تھی جو تمہیں پیغام دیا تھا اس پر تم عمل کرو گے اپنے پیر کے کردار پر عمل کرو گے تب یہ مریدی تمہارے کام آئے گی اور تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی آج کے اس پرفتن دور میں آج کے اس ماحول میں مولانا علامہ بلیاوی صاحب ایک پیغام دے کے گئے ہیں میرے بھائیوں اسے مضبوطی سے اپنے سینوں میں جگہ دے کے بسا لیں کہ آج ہمارا تمہارا دور جیسا ہے وہ تم بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم کتنے نازک دور سے گزر رہے ہیں آج ہماری کیا پوزیشن تمہاری کیا پوزیشن ہے آج کوئی مسلمان کو اپنے پاتھ بٹھانے کو تیار نہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج صرف اور صرف اور نام کے مسلمان ہمارے دلوں سے ہمارے نبی کی محبت نکل گئی اولیاء اکرام بزرگان دین کی عقیدت ہمارے دلوں سے نکل گئی آج صاحب ہمارے امہ اببہ نے نام لگ دیا مسلمانوں والا اس لیے ہم مسلمان ہیں باقی نہ کوئی ہم شکل سے مسلمان معلوم ہوتے نہ کردار سے نہ گفتار سے نہ رفتار سے نہ کھانے سے نہ پینے سے کونسی ایسی عادت تھے جو ہمارے بزرگوں میں پائی جاتی تھی وہ آج ہم میں پائی جا رہی کوئی عادت نہیں ہے ہمارے چہروں سے داڑیاں غائب سروں سے ٹوپیاں غائب مسجدوں سے نمازی غائب ہیں صرف نام کے مسلمان یہی نتیجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آج دنیا ہمیں اقارت اور زلالت کی نظر سے دیکھ رہی ہے آج ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے ونہا خدا کے قسم مسلمان مسلمان ایک ایسا نام تھا کہ جب کوئی غیر مسلم پریشانی میں گرتا تو مسلمان کے دروازے کو دھونڈا کرتا تھا اسے معلوم تھا یہ مسلمان آج بھی ہمارے بزرگوں بزرگوں کی چھاپ آج بھی باقی ہے آج بھی تم مسجد سے جب باہر نکلتے ہو تو دیکھتے ہو نجانے کتنی بندی اور ٹکلی والی اپنے ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں لیے باہر کھڑی نظر آتی اپنے گودوں میں اپنے چھوٹے اٹھے بچوں کو لیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان اگر پھوک ڈال دے گا تو میرے بچے کو شفا مل جائے گی آج ہماری زبانوں میں ہے تاثیر ایسی ہمارے بزرگوں کا یہ کردار تھا جو ان کی پہچان آج بھی باقی ہے جسے ہم اور آپ کا عشق کر رہے ہیں ہمارا اگر عمل ایسا ہو جائے خدا کی قسم پھر ہم دنیا پہ حکومت کرتے ہوئے نظر آئے جب ہم تھوڑے سے تھے اتنے سے تھے تم نے ہندوستان نہیں دنیا کے آدھے حصے پر حکومتیں کی آج تو ہم بہت ہیں جس بستی میں چلے جاؤ جس گاؤں میں چلے جاؤ جس شہر میں چلے جاؤ مسجدوں کے میناروں سے آزانوں کی آوازیں تمہیں سنائی دیں گے آج ہماری کوئی کمی نہیں ہے بشار فرق اتنا ہے کل ہم سچے نماز مسلمان تھے آج ہم نام کے مسلمان ہیں ونہ ہماری یہ پہچان تھی مسلمانوں کی جس میدان میں مسلمان پہنچ جاتا تھا کامیابی اس کا مقدر بن جایا کرتی آج ہم رو رہے ہیں گلا کر رہے ہیں شکوا کر رہے ہیں ایک کی پروردگارہ ہم پر اتنے ظلم ہو رہے ہیں ہم پر اتنی ظالم ہم پر اتنا بار کر رہے ہیں ہماری عبادت گاؤں کو توڑا جا رہا ہے لیکن اللہ ہماری مدد نہیں فرما رہا ہماری دعاوں کو نہیں قبول کر رہا میرے بھائی آج ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں جب تک ہم اللہ کے سچے بندے رہے اپنے نبی کے سچے امتی رہے اولیاء اکرام بزرگان دین کے سچے ماننے والے رہے تو اللہ ہماری مدد کے لئے آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا رہا ہے ہماری مدد کراتا رہا ہے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک جنگ کے دوران ایک صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حبیبی یا رسول اللہ دشمنوں سے جنگ کرتے کرتے میری تلوار ٹوٹ گئی مجھے دوسری تلوار مل جائے تو میں دشمنوں کا خاتمہ کر دوں اسلام کا پرچن نصب کر دوں میرے آقا نے اپنے غلام کا جذبہ دیکھا مسکرائے ارشاد پرمایا میرے غلام تجھے وہ درخ نظر آ رہا ہے صحابی نے کہا حبیبی یا رسول اللہ وہ کھجور کا درخ ہے میرے آقا نے ارشاد پرمایا ہاں جاؤ اس درخ سے ایک لکڑی توڑ لاؤ چنانچہ صحابی تھے یہ سمدھن اور گوری نوادہ کے وہاں بھی نہیں تھے اگر یہ ہوتے تو کہتے کیا ہے رسول اللہ آپ بھی مزا کر رہے ہیں وہ بدہ جنگ چل رہی ہے نہیں نہیں تلواریں ہیں بالے ہیں نیزیں ہیں دشمنوں کے پاس اور آپ کی پاس میں آیا ہوں تلوار لینے کے لیے آپ لکڑی لینے بھی جائے ہیں نہیں وہ صحابی تھے ان کے دل میں سچا عشق تھا نبی کی سچی محبت تھی عقیدہ ان کا پختہ تھا دور لگا دی گئے اس درخ کے پاس ایک لکڑی توڑی آقا کے خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی حبیبی یا رسول اللہ غلام حاضر ہے میرے آقا نے اس لکڑی کو اپنے دست اقدس میں لیا اور اس کے بعد اپنے غلام کو واپس دے دیا اور فرمایا یہ رہی تمہاری تلوار وہ صحابی تھے عاشق تھے سچا ایمان تھا ہاتھ میں تلوار لی یعنی وہ لکڑی بھی دور لگا دی میدان کی طرف ہسی خوشی بھاگتے ہوئے گئے دشمنوں سے جنگ کرنا شروع کر دی دشمنوں کے سر گاجر مولی کی طرح میدان میں ٹہلنے لگے تھوڑی دیر بعد اسلام کا پرچم نصب ہوا پرچم نصب ہوا اور فتح مسلمانوں کا مقدر بن گئی سارے کے سارے غلام صحابی آقا کے خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی ابھی بھی یا رسول اللہ آپ کے غلاموں نے جنگ کو جیت لیا میرے آقا نے اپنے غلاموں کی طرف دیکھا مسکرائے اور ارشاد فرمایا میرے وہ ڈنڈے والے صحابی کہاں صحابی پیچھے ہاتھ باندے کھڑے عرض کی حبیبی یا رسول اللہ غلام حاضر ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہو کیسی رہی تمہاری تلوار صحابی نے عرض کی حبیبی یا رسول اللہ میری تلوار کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا میری تلوار دشمن کی گردن پر بعد میں پڑتی تھی دشمن کی گردن پہلے کٹ جایا کرتی تھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا غلام تو نے میری عطا پر بھروسہ کیا تھا نا اللہ نے تیری مدد کے لئے آسمان سے فرشتے کو بھیج دیا تھا تلوار تو چلاتا تھا گردن فرشتہ کٹا کرتا تھا سچا ایمان تھا سچا عشق اللہ ہماری مدد فرماتا تھا آج بھی اگر ہم سچے مسلمان بن جائیں مسجد کے نمازی بن جائیں قرآن کے قاری بن جائیں اپنے معباب کے خدمت گزار بن جائیں اپنے غلماء کے صحبت یافتہ بن جائیں تو میرا یقان ہے وجدان ہے میرے یقین ہے اللہ فرشتوں کو نہیں رجال الغیب سے ضرور ہماری مدد فرمائے گا اور پھر کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی لیکن نہیں سا ہم تو صرف علماء کی تقریریں سننے آتے ہیں صرف ٹائم پاس کرنے کے لئے صرف نعرے لگانے کے لئے بہت نعرے لگا لیے میرے بھائیوں بہت اچھلکوت کر لی اب عمل کے میدان میں قدم رکھنا ہے تمہیں بھی رکھنا ہے اور تمہارے گھر کی ان عورتوں کو بھی جو مزارات میں مزاروں پہ اور بازاروں میں بے پردہ گھوما کرتی ہیں انہیں بتاؤ اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ کہ تمہارا وقار کیا ہے تم کس کی کنیز ہو تم جس دن میدان میں نکل پڑو گی خدا کے قسم قیامت برپا ہو جائے گی تمہیں اللہ نے وہ قوت دی ہے طاقت دی ہے اسی ہندوستان میں ایک اللہ کی نیک بندی اٹھی تھی اس نے اپنی سبان سے صرف تین مرتبہ اللہ کو پکارا تھا خدا کے قسم پورا ہندوستان ہل گیا تھا وہ عورت وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ کرناٹک کی رہنے والی مسکان تھی جسے اس کی بستی کیا اس کے محلے کے لوگ نہیں جانتے ہوں گے تم کیا جانو ہم کیا جانے کہ وہ کون مسکان لیکن جس دن اس نے اس کنیز فاطمہ نے سچے دل سے تین مرتبہ اللہ کو پکارا بیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آج کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر راج کر رہی ہے حکومت کر رہی ہے تو ان عورتوں کو سمجھاؤ انہیں بتاؤ کہ تمہیں اللہ نے میلوں میں گھومنے کے لیے نہیں مزاروں کے چکر کاٹنے کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے اس لیے کہ میرے آقا اشارت فرماتے ہیں ماں کی گود ہی اولاد کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ماں اگر پاکیزہ ہوگی ماں اگر نمازی ہوگی ماں اگر قرآن کے قاریہ ہوگی تو اس کا بیٹا ضرور آگے چل کے غلام غوث بن کے دنیا میں نام روشن کرے گا اور اگر ماں سیریل دیکھتی ہوگی اگر ماں گانے سنتی ہوگی تو اس کا بیٹا ضرور بڑا ہو کہ غلام سلمان خان اور شارک خان بنے گا تو اس کا کیا ہوگا پھر نتیجہ یہ ہوگا جب وہ بوڑھی ہوگی تو کبھی رزوان میاں کے پاس کبھی فلام میاں کے پاس تعویز دے دو اب تو میرا بیٹا ہماری سنتا ہی نہیں ہے مجھے گھر سے باہر نکال دیا کیا سنے گا جب اسے سنانے کا وقت تھا تب تو اسے گانے سنایا کرتی تھی سلمان خان کا فالور بنا رہی تھی شارو خان کا آئیڈیل بنا رہی تھی اسے کاش تُو نے کربلا کے علی اکبر کا واقعہ سنایا ہوتا کاش تُو نے خواجہ مہین الدین کی زندگی اسے بتائی ہوتی تو آج تیرا بیٹا تجھے گھر سے نہ نکالتا آج تُو یہ ملاؤں کے پاس اماموں کے پاس پانی کی بوتل لے کے نہ کھڑی ہو رہی ہوتی بلکہ تیرا بیٹا خود تیری خدمت کر کے جنت کمارا ہوتا اس لیے کہ تیرا معمولی مقام نہیں ہے میری ماں بہنِ خدا کی قسم ان پر میرے آقا کا جتنا احسان ہے ویسے تو ذرے ذرے پر میرے آقا کا احسان ہے کل کائنات کو اللہ نے میرے آقا کے صدقے میں ہی پیدا کیا لیکن سب سے ادھا اگر احسان فرمایا مصطفیٰ کریم نے تو ان عورتوں پر اس لیے کہ میرے آقا کی آمد آمد سے پہلے ان کی کیا ویلو تھی جاتا تھا جس کی بیٹی پیدا ہو جاتی کئی دن تک وہ گھر سے باہر چہرہ نہیں نکالتا شرمایا کرتا تھا لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے دیکھو آرہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے بظاہر اور اس کے بعد قوم کا یہ حال دیکھا تو میرے آقا کو ترس آ گیا ان عورتوں پر اور اشارت فرما اے میرے غلاموں اے میرے جانساروں اگر تم میں سے کسی کی ایک دو تین چار بیٹیاں ہوں اس نے اچھی سے پرورش کر دی پرورش کر کے اچھی جگہ شادی کر دی تو اس کے لئے جنت واجب ہوگی وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے گڑھا کھوٹ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے پروردگرہ مجھے بھی بیٹی عطا کر دی میرے آقا کا کرم ہے ان پر میرے آقا نے جتنا کرم ان عورتوں پر فرمایا ہے ویسے زررے زررے پر میرے آقا کی عنایتیں ہیں ان کا کرم ہے خدا کے قسم لیکن خصوصیت کے ساتھ عورتوں ان کی زندگیاں بدل دی ان کی قسمتیں بدل دی جب ان کا شوہر مر جاتا تو انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہے کوئی تم میں سے ایسا جو چاہتا ہے جس کی خواہش ہو جس کی آرزو تمنا ہو کہ جنت میں میرے محل کے برابر اپنا گھر بنائے یہ ایک آواز میں سارے صحابہ اللہ کی صدا بلند کرنے لگے حبیبی یہ چاہت کس کی نہیں آخر کون وہ قسمت کا دھنی ہوگا جس کا گھر آپ کے محل کے برابر بنے گا میرے آقا نے اشاعت فرمایا اگر یہ عرض یہ تمنا رکھتے ہو تو اپنی بیویوں میرے آقا نے اسے قدم قدم پر عزت دی پھر میرے آقا نے اشاعت فرمایا کہ اے لوگوں اپنی ماں کی عزت کو رکھ کیوں کرو اس لیے کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جنت میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اگر تمہاری ماں نماضی ہے پریز گار دین دار تحجد گزار عبادت گزار تو اس کے قدموں میں تمہارے لئے جنت نہیں تمہاری ماں کیسی بھی ہے اس کے معاملات اس کے ساتھ لیکن تمہارے لئے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اپنی ماں کی عزت کرو خدمت کرو آج ہمارا کیا حال آج ہماری کیا پوزیشن ہے ہم ماں باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں میری آقا نے جن باتوں سے ہمیں روکا تھے آج ہم انہی باتوں کی طرف بھاگ رہے پھر صاحب عشق دیکھی ہمارا محفلوں میں بیٹھ کے محفل اگر امام حسین کے نام کیے تو پوچھو نہ لگتا ہے کہ بس یہ محفل سے اٹھ کے سیزہ کرب و بلا کی دھرتی پر پہنچے گا اور دھونڈے گا کہ یزید کہاں ہے لیکن جیسے ہی محفل سے گھر کی طرف جاتا ہے بھول جاتا ہے کون حسین کون یزید حسین کی محبت کیسی محبت حسین کی محبت میں یہ ڈھول تاشا بجاتا ہے کہتا کہ ہم تو حسین کے ماننے والے ہیں حسین سے محبت کرنے بھائی اگر تو دھول بجا رہا ہے تو تاشا بجا رہا ہے تو باجا بجا رہا تو حسین سے محبت نہیں بلکہ یزید سے محبت کر رہا ہے اس لیے کی دو طرح کے خیمے تھے ایک خیمہ وہ تھا کرب و بلا کی دھرتی پر جس خیمے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور ایک خیمہ وہ تھا جہاں جشن منایا جا رہا تھا تو جشن منانے والا جہاں بھول بج رہا تھا وہ خیمہ یزیدیوں کا تھا جہاں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی تھی جہاں صبر کی تلقین دی جا رہی تھی جہاں اپنی چیخوں کو روکا جا رہا تھا جہاں پر عورتیں اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپا رہی تھی وہ حسینی خیمہ تھا آج ہمارا کیا حال ہے حسین کی محبت ہے حسین ماری ماں بہنے جاتی حسین کی محبت میں اپنا چہرہ کھول کے لالی لبستک لگا کے یہ حسین کی محبت ہے نہیں یہ یزیدیوں کی سنت ہے دھول بجانا یزیدیوں کا طریقہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا یہ حسین کا طریقہ ہے حسین کے گھر والوں کی سنت ہے میرے رما کے امتیوں اگر تم مسجدوں کے نمازی بن جاؤ گے تو تمہاری مسجدوں کے لاؤڈی سپیکر کوئی نہیں اتر وائے گا تمہاری مسجدوں میں تالے کوئی نہیں ڈالے گا جب تمہاری مسجدیں سونی پڑی ہیں تم آتے نہیں ہو جمع جمع نظر آتے ہو تو ظاہر سی باتیں کوئی بھی حملہ کر سکتا مسجد کے نمازی بن جاؤ قرآن کے تقاری بن جاؤ کون قرآن تمہارے بھی گھر میں ہوگا لیکن ہم رمضان کے معینے میں اٹھاتے جب کوئی کام نہیں ہوتا بلکل فارغ ہو کے قرآن کو اٹھایا پڑھا اس کے بعد لپیٹ رکھ دیا ضرورت پڑھتی کہ قرآن تمہیں طاقوں پہ سجانے کے لئے نہیں دلوں میں بسانے کے لئے دیا گیا قرآن کو اگر تم دل میں بسال ہوگے کسی میدان میں ہوگے تنہا ہوگے سیکنوں تمہارے مقابل ہوں گے کامیابی تمہیں ملے گی فتح تمہیں ملے گی اللہ تمہاری غیب سے اور میرے بھائیوں جو تمہیں نصیحتیں کی جائیں اس پر عمل کرو یہی مشن سرکار تاہیر ملت لے کے چلے تھے جو آدھے راستے پہ ہمیں چھوڑ کے تنہا چلے گئے اب اس مشن کو مجھے آگے بڑھانا ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے آج مسلمانوں کی بستیوں سے گزرو دیکھو یہ ننگے پھنگے لڑکے میلے کچیلے کپڑے پہنے کوئی گلی رنڈہ کھیل لائے کوئی کرکٹ کھیل کھل کھل سکھے کھیل لائے افسوس تو جب آتا ہے غصہ تو جب آتا ہے جب اس کا باپ سڑا سا مو بنا کر اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے کہ وہ میلے کچیلے کپڑے پہنے اور گلی نالیوں میں کھیل لہا ہے کرکٹ کھیل لہا مسکراتا ہوا اچھا بیرہ بیٹا کھیل لہا اتنا غصہ آتا ہے اس باپ کو پکڑو اس کے دو تھپڑ مارو کیا تُو نے اپنے بیٹے کو اسی لئے پیدا کیا تیرا بیٹا نالیوں میں گلیوں میں گندے مہلے کچیلے کپڑے کھیل کا ہوا نظر آئے تمہارے بچے سڑکوں پہ کھیلنے کے لئے نہیں آئے بلکہ دنیا کو پیغام دینے کے لئے آئے کیا پیغام دینے کے لئے آئے کہ مسلمانوں اپنے ماحول کو بدلو اپنے معاشرے کو بدلو جو چیزیں تمہارے اندر پائی جاتی تھیں آج غیروں نے ان چیزوں کو اپنا لیا غیر کامیاب ہو گئے ترقی کامیابی کی منزلیں تیہ کرتے چلے آ رہے ہیں غیروں میں جو چیزیں تھی وہ تم نے اپنا لی آج غیروں کی بستیوں میں چلے جاؤ کیا ان کے بچے نہیں پیدا ہوتے ہیں کیا ان کے بچے چھوٹے نہیں ہوتے لیکن ان کی کالونیوں میں ان کی بستیوں میں سناٹا ملے گا کوئی لڑکا لڑکی سڑک پہ کھلتا ہوا نظر نہیں آئے گا کیا ان کے گھروں میں بچے نہیں ہیں لیکن ان کے بچے کیا کر رہے ہیں ان کے بچے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہوم ور کر رہے ہیں جو اسکول میں کام دیا گیا وہ پورا کر رہے ہیں تمہارے بچے سڑکوں پہ نالوں میں کھیل رہے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کو سمار رہو تم نے جیسے کہتا ایسے اپنی زندگیاں کاٹ لیں تم نے بمبئی میں بسکٹ کی پھیری ہے بسکٹ کی لائن خرید کر تم نے تو اپنی زندگی گزار لی لیکن اپنے بچے کو اس لائن میں مٹ کالو میں شاید غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے اسی قسم خور میں اس سے پہلے جو میرا پروگرام تھا میں ایک بات کہی تھی وہ بات میں پھر دہر آن گا میرے بھائیوں یہ قسم کو مٹیا مو اور ادھر آتراف کے لوگ یہ بمبئی میں ان کی ایک نئی دو دو پیڑیاں گزر گئیں لیکن جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں آج بھی موجود صرف بسکٹ کا کام آٹو چلا کمی کہاں پہ تمہیں معلوم ہے اترولہ بلامپور گونڈا وہاں کے لوگ تم سے کرا ہوا کام کرنے کے لئے بمبئی پہنچے تھے ان کے پاس کھانے کا نہیں تھا تب گئے تھے وہ بمبئی تم تو کھاتے پیتے گھروں سے جاتے ہو بچہ جرہ سا اگر مابا میں کچھ اس پر ظلم کر دیا اس پر زیادتی کر دی تو فورا اس نے اپنا بستہ اٹھایا بائیگ اٹھایا سیدھا پشپک پہ بیٹھا وہ بمبئی پہنچ گیا وہاں چچا بابا بھئی ماما تایا کوئی نہ کوئی تو پھیری چلا رہا اسی کے ساتھ کام میں لگ گیا اور اترولہ بلامپور والے ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا ترس رہے تب یہ کام کے لئے گئے تھے محنت کرنے کے لئے گئے آج جب تم بمبئی میں جن کے گھروں میں بسکٹ لے کے ان کے گھروں کی بل بجاتے ان کے گھروں کی حیثیت معلوم ہے تمہیں کوئی تین کروڑ کے فلیٹ میں رہ 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 کوئی چار کروڑ کے فلیٹ میں رہ رہ کوئی پانچ کروڑ کے فلیٹ میں رہ رہ اور تم ان کے وہاں جاتے ہو جی صاحب جی حضور کر کے بسکٹ دے کے چلے آتے ہو تم جہاں تھے وہیں موجود ہو وہ کہاں تھے کہاں پہنچ گئے فرق کیا ہے فرق کہاں پہ ہے تم بھی کمانے گئے دیکھئے میں دیکھا بڑی رات میں پوری مسجدیں بھری نظر آتی کوئی قسم خور و مٹیام والا نظر نہیں آتا ہاں اترولہ بلانپور بستی کے سارے کے سارے لوگ موجود رہتے ہیں ان کے سب کے چہروں پہ داڑھیا ہیں اگر کسی کے پانچ بیٹے تو پانچوں کے چہروں پہ داڑھیا کسم خور والے جتنے بمبئی میں پھیری چلاتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں کتنوں پہ داڑھی ہیں کتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں جمعے جمعے پہنچتے ہیں وہ لوگ میرے بھائیوں تمہیں معلوم ہے ہندوستان میں جتنے مداریس چلائیں ایٹی پرسنٹ مدر سے بلانپور اور اترولہ کے سیٹھیوں کے چندوں سے چلتا ہے وہ اگر پیسہ کماتے ہیں تو اللہ کے راستے پہ خرج بھی کرتے ہیں ان کے دل میں دین کا جذبہ آئے تو اللہ ان کے پیسے میں پرکت عطا کرتا کبھی غور سے غور کرنا تنہائی میں جانا اپنے نرم غداز بستر پر لیٹ کر وہ بھی بمبئی گئے ہیں کمانے کے لیے ہم بھی آئے ہم تاب رکشہ چلاتے تھے آج بھی رکشہ چلا رہے بسکٹ بیچتے تھے آج بھی بسکٹ بیچ رہے فرق کہاں پہ ہے کمی کہاں پہ ہے کمی یہی پہ ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں ہم دنیا کے پیچھے اتنا پڑ گئے کہ اپنی اصلیت کو بھول گئے حقیقت کو بھول گئے ہم مسجدوں سے دور ہو گئے چہروں سے ہمارے داڑیاں غائب ہو گئیں سروں سے ٹوپیاں غائب ہو گئیں حرام حلال کا فرق ہم نے چھوڑ دیا جائز ناجائز کو ہم نے سمجھ نہ چھوڑ دیا لیکن ان کے دل میں آج بھی جذب آج دیکھو جو بمبئی میں جو تمہیں سب سے مہنگی قربانی کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے وہ اترولہ بللامپور کے ہیں ان کی تاریخ کو پڑ ہو گئے کہ تو ان کے گھر میں صحیح سے ثابت سے چھپ پر نہیں تھا آج کرونے کی بلڈنگ میں کیوں اس لیے اللہ بن جاؤ گے جس دن تم قرآن کے قاری بن جاؤ گے تمہیں کسی مولوی کے پاس دعا کرانے کی ضرورت نہیں پڑے جب کسی پریشانی میں گھر ہوگے اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھاؤ گے اللہ تبارکہ وطاللہ تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا اور تمہاری پریشانی گھر بیٹھے دور ہو جائے صاحب مسئیبت پڑی بھاگے چلے آ رہے ہیں بلگرام شریف بریلی شریف فلانے شریف کائے کے لئے ارے لڑکا بیمار ہے اس کے لئے تعویز لینا دعا لینا میرے بھائی تجھے کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں سب سے بڑا پیر تو تیرے دعا کر دی تو ہم جیسے بیسیوں پیروں کی دعا ایک طرف تیری ماں کی دعا ایک طرف اس لئے کہ میرے آقا اشارت فرماتے ہیں کوئی اور نہیں نبی کونین اشارت فرماتے ہیں نبی آخر زمہ اشارت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تمہاری ماں کی دعا تمہارے حق میں ایسے اللہ قبول کرتا ہے جیسے مجھے نبی کی دعا امتی کی حق میں قبول ہوں